دوستو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ویسٹنیز اور سری لنکھا کے تین ٹی 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 میچ کی سریز شروع ہونے جا رہی ہے اگر اس کے پہلے ٹی 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 میچ کی فاس دور بات کی جائے تو یہ میچ تین مارچ کو کھیلا جائے گا جو کہ تین بجے سٹارٹ ہو جائے گا اگر اس کے ویلیو کی بات کی جائے تو یہ کولیچ کرکٹ گراؤن میں کھیلا جائے گا جو کہ انٹیگوہ میں ہے ویسٹنیز ٹیم کے کیپٹر کا نام کرن پولرڈ ہے اور سری لنکھا ٹیم کے کیپٹر کا نام ریموت کرو نارات میں ہے اب میں آپ کے سامنے ویسٹن ڈیز اور سری لنکا کا تی ٹوانٹی میچز کا head to head لے کے آئے ہوں ان کے ٹوٹل میچز گیارہ ہوئے ہیں جن میں سے ویسٹن ڈیز نے پانچ میچز جیتے ہیں اور سری لنکا نے چھے میچز جیتے ہیں ان کے ایوری رنز کی بات کی جائے تو ویسٹن ڈیز کے ایوری رنز 144.5 رہے اور سری لنکا کے ایوری رنز 158 رہے ویسٹن ڈیز نے ٹی ٹونٹی میں ایک سو چھانوے میکسیم رنز بنائے ہیں اور سری لنکا نے دو سو پندرہ میکسیم رنز بنائے ہیں ویسٹن ڈیز نے اسی مینیم رنز بنائے ہیں اور سری لنکا نے ایک سو ایک مینیم رنز بنائے ہیں تو دوستو اگر آپ اس کے ہیڈ ٹو ہیڈ کو گوھر سے دیکھیں تو آپ کوئی واضح طور پر دکھائی دے گا کہ سری لنکا ٹیم ہر لحاظ سے ویسن ڈیز سے آگے رہی ہے اب ہم ان دونوں ٹیموں کی سکوارڈ دیکھتے ہیں پہلے میں آپ کو ویسن ڈیز ٹیم کی ٹی ٹونڈ سکوارڈ بتاتا ہوں ان کے بیٹس مین میں کرس گیل یعنی کی یونیورسل بوس شامل ہیں لینڈل سیمنز ایون لیویس گارن پولرڈ جو کہ ویسن ڈیز کے کیپٹن بھی ہیں فیبین ایلن رویان برابو جیسن ہولڈر اور اکیل حسین اینڈری فلیچر آبیڈ میککوئے اور کیون سینکلیر تو دوستو یہ میں نے آپ سے ویسن ڈیز ٹیم کی سکوارڈ شیئر کی آپ نے دیکھا ہی ہوگا اس میں کئی سارے بڑے بڑے پلیئر جن میں ڈیوین برابو روین پوویل اور کس گل جیسے نام شامل ہیں سلنگا ٹیم کے دیموت کرونا رات نے جو کہ اس ٹیم کے کیپٹن بھی ہیں فاتوم نسانکا اوشادہ فرنینڈو یہ میں نے آپ سے سلنگا ٹیم کی سکوارڈ شیئر کی اگر آپ ان کے میچز ویب سائٹ پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک ویب سائٹ بتا دوں جو کہ تمام تمہیں میچز آپ کو آسانی سے دیکھنے مدد کرے گی جو کہ indvsparkz.com ہے اگر آپ ویب سائٹ پر نہیں بلکہ ٹی وی چینل پر جا کے دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کچھ چینل کے نام بتاتا ہوں سلنگا میں رہنے والے لوگ ایٹین سپورٹ پر جا کر تمام میچز دیکھ سکتے ہیں ویسٹن ڈیز کے لوگوں کے لیے فوک سپورٹ کا نیٹ ورک میں سیلسٹ کر رہا ہوں انڈیا میں رہنے والے ہورسٹار ایپ کی مدد سے یا سٹار سپورٹ کے چینل سے لائف سٹیمنگ انجوائے کر سکتے ہیں پاکستان میں رہنے والے جیو سوپر یا پی ٹی وی سپورٹ پر جا کر لائف سٹیمنگ انجوائے کر سکتے ہیں تو دوستو امید ہے بتائی کی ویب سائٹ اور ان چینل میں سے کسی ایک اوپنگ کو چوز کر کے آپ کا لائف سٹیمنگ مسئلہ حل ہو گیا ہوگا امید ہے آپ کا ہماری ویڈیو سے بہت سے انفرمیشن ملی ہوگی اگر آپ کا ہماری ویڈیو پسند آئی ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں سے زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ نے اب تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر دیں ساتھ ساتھ بیل ایگن پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں